تو ناظرین پیشے خدمت ہے سونگ بسنت والا آپ کے اپنے ڈیفی ہونا مائک کی طرف سے میہ بلال کہتے ہیں شوک گلان دل نہیں ہندے چھتاں تو پکڑے جاؤڑے بڑے 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 بھائکی بن گے گئی وہ یونوورسٹی پہلے ہی ہفتے میں اس کے بائے پرانٹ چار پانچ بن گے فروری کا مہنہ تھا باو جی ہم کی پھر گوڑے باس بن گے آئی پو بسند اللہ سین لنڈے اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید آپ سب خیریت سے ہوگے اور اپنی لائف کو انجوائی کر رہو گے تو یار جب میں پشاور میں تھا میں نے آپ کو ویزٹ کر آیا تھا وہاں پہ گڑوں کی مارکیڈ یا کتود بزار تو ابھی آئے ہوں میں پنڈی میں تو یار یہاں کی بھی میں آپ لوگوں کو نا ویزٹ کر آؤ گا زیاں مجد میں تو یار جو ہے کھنہ پل میں اتنے مزے کہ یہاں پہ بھی گڑے ملتے ہیں لیکن یار یہاں کا جو ریٹ ہے نا وہ پشاور کی ریٹ سے بلکل نہ لگے بھائی وہاں پہ مناسب ریٹ تھا یہاں پہ ذرا مہنگا ریٹ ہوگا اس وجہ سے نا وہ کہتے ہیں نا شوک کا تو کوئی مول ہوتا نہیں ہے ابھی جا کے نا وہاں پہ بھی ویزٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سختی بھائی بہت زیادہ کھنہ پول کے پاس بھی چوکی ہے جدر پکڑے گئے بھائی لگ جائے گی آپ لوگوں کے لگ جائے گی لگ جائے گی لگ جائے گی تو پکڑائی اپنی اپنی ہے سمجھ آئیے دوڑ اپنی اپنی ہے تو ملازمہ سے بھجنا ہے اور بھاگنا ہے آپ لوگوں نے اور بسند کھل کے منایے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے بس یہ ہر جگہ جانے سے پہلے کاشف دو نمڑی اپنی ختم کرتے ہیں بھائی ہر جگہ میں ہم جلدی سے جلدی پہنچیں اب وہ اوپر گھا رہے بھائی پتہ نہیں اب یہ کب آتا ہے کب نہیں آتا پنجاب پولیس اسے پکڑ لو اسے پکڑ لو پنجاب پولیس یہ گھڑے لے کے جا رہے ہیں گھڑے لے کے جا رہے ہیں بھائی ابھی بھی کچھ رہتا ہے تمہارا اوپر ہاں کیا رہتا ہے کیا کچھ کرنا ہے ابھی تم نے ایڈی کار تم ایڈی کار تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں پکڑتے ہیں ایسے بھی تم اغوانستان سے ہے بھائی ماجروں کو نکال رہے نکلو یہاں سے پاکڑے سنڈے شنڈے ہیں تو گھڑا بھی صحیح اڑ رہے ہیں دیکھو گھڑا دیکھو اوپر یہ ہمارا ایڈیہ ہے گھڑا صحیح اڑ رہے ہیں راستہ میں آپ کو بتاؤ یہ دیکھو یہ راوال روڈ ہے راوال روڈ اس سے پھلکل سیدھا سیدھا جانا ہے شہین چوک سے آپ نے ٹانٹ کر لیا ہے کیا کہ سماریا یار نکلو چاہزم کھاؤ گیا ابھی آپ کو میں پل گائٹ کروں گا بھائی توہ ٹانچ ہے بھائی آپ کا زندہ ہے بھی ایکسیڈینٹ ہو گیا بھائی ایکسیڈینٹ سمجھ آئیے نا کارا اور تم لوگ ٹانیا کر رہے ہیں دیکھو اور کیا لگے ہوئے مزہ ہے کاشف اے فیضان مزہ ہے تو یار ابھی ہم آگئے ہیں کھنا پول پہ بھائی یہ کھنا پول ہے دیکھ لو نیچے بھائی چوکی پہ سمجھ آئیے نا اپنی ذمہ داری ہے بھائی اتر سے گھڑا لاؤ گے تو پکڑے بھی جاؤ گے لگ ہوا تو نکل جو گئے بھائی ابھی پیچھے ہم نے ایکسیڈینٹ کیا اتنے مزہ کے ایکسیڈینٹ ہوئے نا یہ ان دو کی غلطی نہیں سمجھ آئی ہے وہ گاڑی والے پہ پل لکیر ہم نے دال دی وہ گاڑی والے پہ پل لکیر ہم نے دال دی وہ کہتے ہیں بھائی اس کا ہمیں تاوان دو ہم نے کہے تاوان شاوان کوئی بھی نہیں ہے ہماری موٹسیکل بھی ٹوٹ گئی ہے دیکھو لائٹ یہ دیکھو یہ ساری باتیں چھوڑو یہ دو تو گیڑ گئے تھے بھائی میں نے چلتی موٹسیکل دینا جم مار دی دی مزہ آگیا چکر پہ کتے شکر ہے لگی کسی کو بھی نہیں ہے یہ بھی بھائی 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 میں نے تو جم مار دی دی میں تو بھائی 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 میں آخری دن آجیتے بھائی ناکش آکے شروع ہو جیتے پھر سکتی ہو جیتے پلیس اللہ بھی پکڑتے بھائی بھائی بھٹا شوٹا پکڑ لیتے ہیں مار پوٹ اپنی ہے بھائی وان منٹ 37 سیکنڈز لیٹر مرکی یار فائنلی نا ابھی ہم پہنچ گئیس یا مجد میں ابھی آئے ہم فرس دکان پر شاہد بھائی کے پاس یار ان کے پاس آپ کو میں گھڑا دکھاتا ہوں آڈا تاوہ ڈیٹھ تاوہ ڈھائی تاوہ پتنگی یار رگ میں سب کچھ مل جاتا ہے کیمیکل بھی بتاؤ گا سب کچھ بتاؤ گا ریٹ بھی پشاور کا ریٹ بھی آپ لوگ کو بتایا تو یہاں کبھی میں آپ لوگ کو بتا دو میں نے پہلے بھی بتایا بھائی ڈیفرنٹ ضرور ہے کیونکہ بھائی وہاں سی مال آتا ہے بتا دے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے راستے میں کوئی نہیں یار بھائی پہنچ گئے اور میں آپ کو ریٹ بھی پوچھ کے بتاتا ہوں کیا ریٹ ہے تاوے کا آڈے کا دشتہ توہر کیمیکل کا بھی بتاتا ہوں سارہ آپ پر بتاتا ہوں زیان مجد کا ریٹ ابھی دیخلو یہاں پہ ساری نام rhetoric دو قسم کے کاغذ ہے ایک ہلکے والا کاغذ یک بھاری والا کاغذ اب یہ جو لگا ہوئے یہ ہلکے والا کاغذ یہ اجھے والا کاغذ لگا ہوئے اس میں تو یہ جو ہے نا یہولی 45 رفعہ کی دے دے گئے یہ دیکھ لو ساری مچھل لگی ہوئے یہاں سے وہاں تک تو یہ جو ہے نا کمپرومائز بھی کر لیتے تھوڑا بہت نہ زیادہ مال لوگ ہیں تو کرتے ہیں لازمی کمپرومائز کرتے ہیں اب یہ دیکھ لو کتنے خوبصورت ڈیزائن ہیں جرمن پیپر لگا ہوئے بھائی یہاں پہ بھی سارا جیسے پشاور میں لگا ہوتا ہے یہاں پہ بھی لگا ہوئے میں آپ لوگ کو ابھی اندر سے مبت آتا ہوں دیکھ لو سارے نا یہ آڈ ہے اچھے پیپر میں آڈ ہے یہ دیکھ لو اس کا ریڈ جو ہے نا 30 روپے یہ اس میں سارے ڈیزائن بھی مل جائے تو کلر بھی مل جائے آپ لوگوں کو یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو آن کھوڑ لے سارے اس کے ساتھ یہ جو پڑھا ہے نا یہ بھی اچھا کاغذ پڑھا ہے وائیڈ کلر میں نائٹ بسند پہ کام آتھ یہ دیکھ لو سنکتالیس روپے ریڈ وائی کے رہی اس کا کاغذ دیکھ لو اس کا بھی وہی کاغذ ہے جرمن پیپر ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تب پشاور والی گھوڑی ہے یہاں پہ بھی یہ نارمل پیپر پڑھا ہے آڈے میں یہ بیس روپے گئے دیکھ لو جب نارمل پیپر ہے وہ بیس روپے گئے یہ آپ کو دیکھنے سے بکل آجتا ہے یہ دیکھ لو دوہزار روپے کی اس کی غلطہ میں چاہتی ہے اس کے جو پیچھے پڑھی ہوئی ہے یہ بھی دوہزار روپے پھر اس کے ساتھ یہ جو پڑھی ہے اس سے بڑھی ہے تو یہ پہنتیس سو روپے کی پہのは یہ پیچھے پونٹ پڑھی ہوئی ہے یہ پانچ ہزار جنرات ہے اس کے ساتھ یہ چل روپے شروع ہڑ روپے کی جو پٹگی ہے یہ ساتھ سو رپے کی جو پٹگی ہے یہ بھی سیم پرائز ہے ، اچھا یہ بھی سیم پرائز ہے ساتھ سو رپے یہ dzieھ لو اچھا یہ بھی لڑی ہے یہ دیکھ لوалась پہ انتیس سو رپے شروع ہ bridges یہ دیکھ لیت ٹھا روپے شروع گیا جیتیس گھ ٹھا یہ سارا یہاں پر یہ مال لگا ہوئے ہیں یہ سارے دیزائن پڑھے ہیں ایسی ڈسپلے ہیں انہوں نے لگائی ہوئے باتارے ڈسپلے کے علاوہ اور اس سے زیادہ بہترین ڈیزائن پڑھے ہیں ان کے بعد ڈھائی تاوے میں بھی تاوہ آڈا سارے میں پڑھا ہے بھائی یہ دیکھ لو ڈھائی تاوے یہ سارے جرمن پیپر میں لگا ہوئے ہیں وہ اینڈ تک یہ ہے کہ بھائی بسان کی تیاری کرلو ابھی سے سختی بات میں زیادہ ہو جگی پکڑھے گئے نا بھائی لگ جاتے لگ جاتے سمجھ آئیے نا دیکھ لو باسے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کہ گھڑے کا ریٹ ہے بھائے گھڑے لگے نا یہ تو مسکو ہے جو دیکھو یہ دیکھو اس کے ڈیزائن میں آپ لوگ کو سکھا دیکھو یہ دیکھو یہ سارے اچھا ہے نا سارے ڈیزائن پڑے گی سارے ڈیزائن پڑے گی گڈڈہ بہت پیار پڑے ہوا ہے لیکن گڈڈوں سے پیچھے گڈڈہ پڑا ہو ہے میں آپ لوگوں کنا ڈیٹ تاوے کا ڈیزائن بتاتا ہوں دیکھو کہ یہ کتنا پیار پڑے ہو ہے یہ دیکھو زرہ یہ ڈیٹ تاوے پڑے گی جرمن پیپر میں دیکھو اس کے پیچھے پڑے گی پیٹ سارے یہ دیکھو یہ دیکھو اس ڈیزائن اس کے پیچھے والی بھی بتاؤ پیچھے والی بھی بہت پیاری پڑھے ہیں وہ دیکھو یہ پہلے ہوگی تب میری طرف کار یہ پہلے ہو جدی جدی آگے لے جو یہ ریٹ آگے چڑھے گا پھر ہمیں نے کہنا آپ نے ریٹ یہ بتایا ہے یہ ہے کہ ریٹ آگے بدلتا رہتا ہے ہفتے بعد بدلے گا دو ہفتے بعد بدلتا جائے گا چھنا ریٹ زیادہ ہوگا کم نہیں ہوگا سمجھ آئیے جرمن پیپر میں تو یار سب کچھ کا آپ لوگوں نے ریٹ دیکھ لیا اتنا کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے یار میں نے مجھے بھی پتہ لگی ہے کیونکہ میں نے بھی وہاں پہ بلاگ بنائیا اور یہاں پہ بنایا کیونکہ سٹارٹ کے دن ہے اس وجہ سے یہاں پہ اتنی کوئی زیادہ مہنگائی نہیں ہے اور میں نے آڈے سے لے کے پانچ گیٹ کی تکل بھی اور سب کچھ بھی بتا دیا بھائی ایٹو زیڈ بتا دیا اور ساروں کا مہنے ریٹ بھی بتا دیا بھائی اس سے بھی زیادہ کمرومائز کر لیتی ہے یار شاید بھائی کے پاس آئے ہیں وہ بہت نائز بن دیا یار اب آخر میں رہ گئی ہے کیمیکل ڈور اور یہ سارا کچھ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یار وہ بھی ایٹو زیڈ انشاءاللہ ایسی طرح یار جڑے رو یار بسند نزدیک آ رہی اور کانٹینٹ بھی بہت مزے کا آ رہا ہے کیمیکل کا بتاتا ہوں آپ لوگوں کو سب سے چھوٹی گونڈ سے شروع ہو کے سب سے بڑی تک بتاتا ہوں یار آپ لوگوں کو میں اب یہ دیکھ لو ہاں پر سب سے چھوٹی پڑی ہے یہ لی یہ دیکھ لو یہ بچوں کے لیے کیا پرائز اس کی یہ سو روپئے ہی ہے پھر دیکھ لو اس سے بڑی جو ہے اس سے بھی چھوٹی ہے یار یہ بہت مینی ہے پر makeرو ہو گئی ہے اس کا کیا ریٹہ 4 صور رح کی یہ پورا پیکٹ ہے یہ چار سو رح کا پورا پکٹ ہے بچوں کے لیے اس کی جو پرائز ہے وہ دو سو روپئے ہے اس کی علی اچھا یہ آگئی ہے دیکھو اس کے ساتھ یہ کتنے کی ہے اچھا یہ تین سو روپے کی ہے دیکھ لو سو سے شروع ہو گئے وہ اوپر تک جاتے جا رہے ہیں یہ دیکھو یہ سڑھے تین سو روپے کی ہے یہ دیکھ لو اس کی پرائز ہے سڑھے تین سو روپے یہ پان سو والی ہے ساڑھے چار روپے اچھا پان سو کی ہے کمروائز کر رہے گئے بھائی بتا رہے نا ویڈیو میں بتا رہے سوچو آپ لوگ آئے گئے پھر آپ لوگ کے ساتھ اور بھی کمروائز ہو جائے گا یہ دیکھ لو یہ والی بھی کیا پرائز بتا رہے ہیں چار سو پچاس روپے بتا رہے ہیں دوسری سے بات اچھا یہ براغ ہے یہ براغ ہے سات سو روپے کی ہے یہ دیکھ لو اس کے بعد پھر یہ چرکی آٹھ آٹھ سو روپے کی ہے یہ دیکھ لو یہاں سے لے کے یہ لاس تک چرکی آٹھ آٹھ سو روپے کی آجت کی ہے یہ صحیح ہے بھڑ ہوگی بلڈ فائٹر آپ کے پاس ایک پڑی تھی اچھا یہ بلڈ فائٹر یہ دیکھ لو بلڈ فائٹر بڑا نام چلتا ہے بلڈ فائٹر کیا ریٹ ہے اس کا یہ ہزار روپے کی دے دے گی بلڈ فائٹر اچھا نا اوکے ہوگی پھر یہ دیکھ لو یہاں پہ یہ بھی پڑی ہوئے ہٹلر پڑی ہوئے ہٹلر ہے نا ہاں یہ دیکھ لو ہٹلر بھی پڑی ہوئے اس کی کیا پرائز ہے آپ کو سیمپل بھی بتا دیتا ہوں سیمپل دیکھ دو یہ دیکھ لو سیمپلی پاس ہی رکھا ہے جیماری بھی پڑی ہے ایپان نے سیمپل dir لگا انہیں astonishing فائٹر مرمائز بہت کرتے ہیں بہت مزا ہے ان کے ساتھ پتنگوں کا ریٹ بھی لے لیا انشاءاللہ اللہ دوبارہ بھی آئے گی صحیح ہے یہ تو ابھی سٹارٹ شروع ہو رہے ہیں اس وجہ سے میں آگئے ہوں دوبارہ بھی ان کے پاتھ چکر لگانے ہیں بھائی گھڑوں کا میں آپ لوگ کو بتاتا روگا یہ ہے کہ ابھی سٹارٹ کے دن ہے ریٹ الگ ہے بات میں ریٹ الگ ہو جائے گا ابھی اسے میں بتا رہا ہوں لینا ہے تو ابھی کیسے لے لو سکتی بھی نہیں ہے بات میں اگر سکتی ہو گئی انہیں پکڑے جاؤ گے پولیس پولیوں سے یار آپ لوگوں کو میں نے مجید بھی وزٹ کرا لیا آپ لوگوں نے دیکھ لیا گودہ اتنا کوئی فرد نہیں تھا تو یا پشاور کی مارکیٹ بھی وزٹ کرائی تو انشاءاللہ تعلینا آگے بھی کراؤ گا اسی جگہ کی دوبارہ وزٹ جب نیا سٹارٹ آئے گا انہوں نے مجھے بتایا کہ یار دوبارہ آج نے نیا سٹاک آیا ہوگا فیسی کے ساتھ کر رہے آج کے ویلوگ کو انڈ لائک اور سبسکرائب کرنا ہے لازمی تو انشاءاللہ پھر ملے گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی